اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما صلیت علی عبراہیم وعلا آل عبراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَنَ بَاسُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَا أُولَاءَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانٍ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ قال المؤلف والمفسر رحمه اللہ تعالى اداما نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمین الى انقال يقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ تعالى نے حضور پاک کو خطاب فرمایا وَيَوْمَنَ بَاسُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِّئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَا أُولَاءَ یعنی امت کا اے اذکر ذالق اليوم وَحَوْ لَهُ وَبَا مَنْحَقَ اللَّهُ فِي مِنِ الشَّرْفِ الْعَظِيمِ وَالْمَقَامِ الْرَفِيمِ آپ قیامت کی جو سختی کے دن کو بھی یاد فرمائیں اور اللہ نے آپ کو جو شرف عطا فرمایا اللہ نے آپ کو جو مقامِ عظیم وَالْرَفِيمِ عطا فرمایا اس کا بھی دیکھیں وَحَذِي الْآیَتُ شَبِيْهَةٌ بِالْآیَتِ اللَّذِي اِنتَهَا إِلَيْهَا عَبْدِ اللَّهِ بِنْ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَى اَنُّهِينَ قَرَى عَلَى رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى صَدْ رَسُولَةً نِسَاءَ فَلَمَّا وَسْرَ إِلَى قَوْلِهِ وَقَئِ فَيْدَا جِنَا بِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِنَا بِقَالَهَا اُلَى شَهِيدًا اَمْ فَسْرَامَتُ اللَّهُ عَلَى فَرْبَاتی ہے کہ یہ آیت بھی اس آیت کے مشابہ ہے جیسے کہ حضرت عبداللہ بن حسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پڑھ رہے تھے صورت النساء کی تلاوت فرما رہے تھے اور جب وہ اس آیت پہ پہنچے میرے معبوب صور کریں گے وہ وقت کیسا ہوگا فَقَئِ فَيْدَا جِنَا بِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ جب ہر امت سے ہم گوال آئیں گے وَجِنَا بِقَالَهَا اُلَى شَهِيدًا سب پر پھر آپ کی گوائی ہوگی فَقَالَهُ رَسُولَ حَسْبُكَ حَسْبُكَا بس عبداللہ آگے نہیں وَقَالَهُ بِنْ مَسْعُودِ نَزِي اللَّهُ عَنُو فَلْتَفَتْو میں نے مڑ کے دیکھا کیا بات ہے فَإِذَا عَيْنَاهُ تَضْرِفَانِ حضور کے دو محفوں سے ناسو بھل بھل گر رہے تھے تو یہ ایک کوئی مقام معمولی مقام تو نہیں نا کہ تباہم انبیاء پر حضور کا واحد دیں گے اور یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ شہید شاہد جیسے اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا عَرْسَلْنَا تَشَاہِدًا ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے ایک شاہد کا منہ ہوتا ہے بیان کرنے والا ایک ہے گواہی دے وہ گواہی بھی ایک بیانی ہوتا ہے اب اس سے بعض فرق نے ایک بڑا ہی غلط استدلال کیا ان نے کہا کہ جب حضور تمام انبیاء اور امتوں پر گواہ ہوں گے تو گواہ کا معنی تو ہے گواہ موجود ہو اس کا معنی ہے کہ حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہے کیونکہ اگر حضور موجود نہیں تھے اور حاضر ناظر نہیں تھے تو آپ گواہی کیسے دیں گے انہوں نے اس لفظ سے فیدہ اٹھاتے ہوئے اس کی تحریف کی حالانکہ امنی شاہ ایک بات یاد رکھے کہ یہ بات ضروری نہیں ہوتی کہ آدمی ہر بات کو دیکھے تو گواہی دے بعد اوقات ایک بات اتنی اونچی اور واضح ہوتی ہے کہ دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی آدمی گواہی دے سکتا ہے جیسے کہ صحیح حدیث مبارک میں بھی ایک واقعہ ہے کہ حضور راستے میں میں تشریف فرما تھے کہ ایک آرابی جو ہے وہ اونٹ لے کے نکلا تو آپ بتا لگا کہ یہ اونٹ بیچ رہا ہے اور تم بیچنا چاہتے ہو اس نے کہا جی ہاں میں بیچنا چاہتے ہو تو تقریبا ایک سو چالیس یا ایک سو پچاس در ہم میں سودا ہو گیا حضور نے فرمایا تمہارا میرا سودا پکا ہو گیا تم بیٹھو تاکہ میں پیسے لے کے آؤں اور آپ کو دوں اور نے کہا جی ٹھیک ہے اللہ کی شان ہے کہ حضور جب گھر تشریف لے گیا پیچھے ایک اور آدمی آگیا ہے اس نے کہا اونٹ بیچنا ہے اور نے کہا ہاں بیچنا ہے کتنے پیسے لوگ ہیں اس نے کہا دو سو اس نے کہا یہ دو سو اور اس نے اونٹ اس کو بیچ دیا کہ ابھی ساٹھ دیر ہم مجھے زیادہ مل رہے ہیں اتنی دیر میں حضور بھی آگیا یہ کیا کر رہے ہو تم نے میرے ساتھ سودا کیا ہے مجھے تم نے بیچا ہے اور نے کہا حضور آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو دیتے ہیں ورنہ میری مرضی میں جس کو دوں اس کو یقین تھا کہ یہاں کوئی گواہ تو تھا نہیں ایک صحابی فوراں آگئے انہوں نے کہا حضور آنا حشاء تو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچ کہہ لیں اب وہ بدو جو تھا وہ لا جواب ہو گیا انہوں نے کہا ہم تو ایک آدمی نے گواہی بھی دے دی ہمیں کیا کر سکتا ہوں حضور نے فرمایا بہرحال میں تیرے جیسے آدمی سے سودا بھی کرنا نہیں چاہتا دفع ہو جاؤ لیکن تم یہی جب وہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا اس صحابی سے اللہ کے بندے تم تو موجود ہی نہیں تھے کیسے گواہ بن گئے ہم نے کہا حضور جب آپ پہ اللہ کا فرشتہ اترتا ہے ہم موجود ہوتے ہیں جب وہ آتی ہے ہم ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو اگر اس پر ہمارا ایمان ہے ہمارا یقین ہے کہ آپ سچ کہہ اب بھی مجھے یقین ہے کہ آپ سچ کہہ تو جب آپ کی صداقت یقینی ہے تو پھر گواہی دینے کے لئے مرا حاضر ہونا بھی ضروری نہیں ہے اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ گواہی اس بات بل بھی ہو سکتی ہے کہ جس کی صداقت اور حق پانیت یقینی ہو وہاں بوجود ہونا ضرور نہیں ہوتا اور اگر یاد رکھو کہ لفظ شہادت سے حاضر ناظر ہونا ثابت ہوتا ہے تو یہ لفظ حضور کی امت کیلئے بھی آیا ہے اللہ نے خرمائے میرا بدلی آپ کی امت ہم نے بڑی عدل والی امت بنایا ہے اور یہ آپ کی امت یہ بھی کیا امت میں ان پر شہادت دے گی جب امت بھی شہادت دے گی تو امت کا بھی ہر فرد حاضر ناظر ہو گیا اس طرح نہیں مسئلے ثابت ہوتے ہمیشہ یاد رکھیں یہ فرق باطلہ کی یہ ایک عادت ہے جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے بھی مری ہوتی ہے وہ ہمیشہ وہ تشابہ آیت کو لے کے اس سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور محکمات کو چھوڑ دیتے ہیں یہاں تو لفظ شہید کے ایک معنی سے آپ فیدہ اٹھا رہے ہیں دوسری جگہ تو اللہ نے نصف فردہ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ مَا قَلَعْمَهُمْ اَيُّهُمْ يَقْفُرُ مَرْيَمْ میرا مدنی بی بی مریم کی کفالت کے لیے قرآن داری ہو رہی تھی تو آپ وہاں نہیں تھے جو اللہ نے کہا کہ آپ وہاں نہیں تھے اسی طرح میں وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ تُور اور تُور کے دامن میں جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے قرآن کیا وہاں بھی موجود نہیں تھے تو پھر حاضر نظر کیسے ہو گئے اور اسی طرح اگر آپ اس بات کو لے دیں نعوذ باللہ کے حاضر نظر تو پھر تو ساری شریعت اسلامی ختم ہو جاتی ہے کہ اگر حضور ہر جگہ حاضر نظر حیرت کا کیا مطلب اگر حضور ہر جگہ حاضر نظر نیراج پہ کیوں تشریف لے گئے آپ تو ہر جگہ موجود ہیں اسی طریقے سے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر ہر جگہ حاضر نظر حج پہ آ رہے گی کوئی ضرورت ہی نہیں آپ مدینے میں بیٹھے بیٹھے حج کر رہتے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ایسے جھوٹے مسئلے بنا کے اللہ کے نبی کے امت کو گمراہ نہ کریں مرنہ جتنے لوگ گمراہ ہوں گے ان کے گناہ بھی تمہیں اٹھانے اللہ نے فرمیا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ دِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ قَالَ اَمْنِ مَسُودٍ قَدْ بَيَّنَنَا فِي آزَ الْقُرْآنِ كُلَّ عِلْمٍ وَكُلَّ شَيْءٍ اللہ نے آپ پر جو قرآن اتارا ہے اللہ نے فرمیا اس میں ہم نے آپ کو ہر علم ہر چیز کا ذکر کیا ہے وَقَالَ مُجَاهِدْ كُلُّ حَلَالٍ وَكُلُّ حَرَامٍ کہ قرآن میں ہم نے یہ بھی بتنایا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے وَقَوْلَ ابْنَ مَسُودٍ اَعَمُّ وَأَشْمَلٍ حضرت ابن مسود کا قول جو ہے وہ زیادہ جامع ہے فَإِنَّ الْقُرْآنَ اِشْتَبْرَ عَلَى كُلِّ عِلْمِ النَّا فِإِن مِلْ خَبْرِ مَا سَبَقَ وَإِلْمَ مَا سَعَيَاتِ کہ اللہ کا قرآن جو ہے اس میں ہر علم نفع دینے والا ہے ہر خبر جو پہلے گزر چکی ہے اس کے بارے میں بھی احوال ہے اور جو آئیں گے اہندہ ربانے میں اس کے بارے میں بھی احوال ہیں وَقُلَّ حَلَالٍ وَحَرَامٍ ہر حَلَال وَحَرَامٍ کا بھی بیان ہے وَالنَّاسِ لِهِ مُحْتَاجُونَ فِي عَمْرِ دُنْيَاهُمْ وَدِينِهِمْ وَمَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهِمْ اور لوگوں کو دنیا میں اور دین میں معاش میں اور معاد میں جن چیزوں بھی ضرورتیں سب اللہ کی قرآن میں بہجئے ہیں وَحُدًا اور قرآن ہدایت ہے وَحُدًا لِلْقُلُوبِ دلوں کے لئے ہدایت ہے وَرَحْمَتًا وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَقَالَ الْأَوْزَائِ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعْلَى وَنَزْدَلْنَا عَلَيْكَ الْقِتَابَةُ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ اَيْبِ السُنَّتِ کیسے بھی حضور میں سنت کے ذریعے سب بھی بیان کا بھی وَبَاجُوِ اللہ نے جو آپ پہ تبلیغ قرآن پہنچانا فرض کیا ہے اس کے بارے میں اللہ قیامت میں پوچھیں گے کہ کیا آپ نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا اللہ اُمَّتُوں سے بھی پوچھیں گے اُمْبِیاء سے بھی پوچھیں گے اس لیے فرماتے ہیں فَوَا رَبِّكَ نَسْأَلْنَهُمْ اَجْمَئِنَ اَمَّا قَانُوا يَعْمَلُونَ میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم میں ہم سب سے پوچھیں گے جو کرتے رہے جیسے فرمائے يَوْمِ اَجْمَعُ اللَّهُ الرَّسُلُ قیامت میں جب سب رسولوں کو اللہ کا ٹھا کریں گے فَيَقُونَ مَا دَعُوا جِبْ تم بتاؤ قوم نے کیا کیا دوبارے ساتھ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا ہمیں تفصیل کا علم نہیں اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّابُ الْغُيُوب آپ غیب کے جاننے والے ہیں وَقَالَ تَبَارِكُ وَتَالَا اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَغَادُّكَ الْا مَعَادُ اِنَّ الَّذِي اَوْجِبَا عَلَيْكَ اس کے بارے میں اللہ قیامت میں بھی پوچھیں گے کہ آپ نے پہنچ اسی لیے حضور پاک نے جب حجت الودا پر تشریف لے آئے یاد رکھیں کہ آپ کا حج ایک ہے حج کے فرض ہونے کے بعد سرکار دو جہاں نے حج ایک ہی کیا ہے وہی پہلا ہے وہی آخری ہے اور میرے آقا نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ جو کچھ تم لوگ انہیں پوچھنا ہو پوچھ لو لَأَلِّي لَا عَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِيْحَادَ اس کے بعد اگلے سال ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں نہ دیکھوں اشارہ تھا آپ کیوں چونکہ ربیر اول میں وفاد ہو گئی تو اس حاج کے موقع پر حضور باگ نے یعنی بات کو پکا کرنے کے لیے فرمایا کہ لوگوں سے پوچھا کہ ایو شہر انہازہ یہ کون سا مہینہ ہے حالانکہ سب صحابہ جانتے تھے لیکن عدب کا تقاضی یہی تھا کہ انہیں کہا اللہ رسول جانتے ہیں انہیں اپنی طرف سے نہیں بتایا عدب یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی بڑے عالم کے سامنے ہیں تو آپ بات نہ کریں بلکہ ان کے جواب کا انتظار کریں حضور نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ ایو یوم انہازہ انہیں کہا اللہ رسول ہوا تو حضور نے فرمایا یاد رکھو کہ یہ جو ہے ذل حجیہ کا مہینہ ہے اور یوم الوقوف اعرفات کا دن ہے اور یوم الجبعہ ہے جبعہ کا دن ہے یہ ساری باتیں یعنی پوری طرح متوجہ کر کے پھر حضور نے فرمایا اچھا ایک بات بتاؤ کہ میں نے تمہیں اللہ کا دین اللہ کا قرآن تفصیل سے ہر بات پہنچا دی ہے کہ نہیں پہنچا دی تو صحابہ ان سب نے متفقہ انہیں کہا یا رسول اللہ ہمارے ایمان ہے آپ نے بالکل اللہ کی امانت پہنچا دی ہے امت کی نصیحت بھی کی ہے اور اللہ کی عبادت بھی کی ہمیں آپ نے سب پہنچا دیا ہے تو حضور اپنی انگلی بھی یوں کھڑی کریں گے اور کہیں گے اللہ گواہ ہو جائیں گے میں نے تیرا دین پہنچا دیا یہ سب گواہ ہی دے رہے ہیں اس لیے حضور پر جو فرض تھا وہ حضور نے پہنچا دیا اب اللہ فرماتی ان اللہ یعمر بالعجل واللحسان ویتائد القربہ وینہا علی الفاشائی والمنکر والبغی یعذکم لعلکم تذکرون یخبرت آدھا انہو یعمر عبادہو بالعدل اللہ پاک خبر دی لی ہے کہ منہ بندوں کو حکم دیا اللہ نے عدل کا وَهُوَ الْقِسْتُ وَالْمُوَادِرَةِ الْإِنصَافِ وَيَنْدِوِیرَ الْإِحْسَانِ احسان کی طرف آپ اللہ توجہ دی لاتے ہیں احسان کیا ہے کہ اگر کسی نے آپ کو تقلیف دی ہے اس تقلیف کا بدلہ اتنا لے سکتے ہو جتنا اس نے تقلیف دی لیکن اگر سبر کرو تو یہ سب سے بہتر ہے تو یہ احسان ہے وَجَدَعُوا سَيِّعَدٍ سَيِّعَدًا مِثْلَهَا اگر کسی نے برائی کی تو اس کے ساتھ اتنی برائی کی جا سکتی ہے لیکن فَبَنْ أَفَا وَأَصْلَحَ وَأَجْرُهُ وَاللَّهُ اور جو معاف کر دے اور اس کا عجر اللہ پر ایک احسان ہے فرمئے فَبَنْ تَصَدَّقَ مِهِ وَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهُ اگر کسی نے زخم پہنچایا ہے تو کساس یہ ہے کہ اس کو بھی زخم پہنچایا جائے گا لیکن اگر وہ معاف کر دے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا کہ عدل تو ہیں لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ عدل سے زیادہ فضل پر کیا کیا کرو چونکہ جیسے علوا کہتے ہیں کہ اللہ رحمت تو دیں گے جنت اپنے فضل سے اور یہنم دیں گے عدل سے اس لئے ہم اللہ سے عدل لماں گے بلکہ فضل لماں گے کیونکہ اگر اللہ نے عدل کیا پھر تو کوئی بھی ہم میں سے نہیں بچ سکتا ہے ہر آدمی گناہگار ہے اس کے بعد فرماتی ہیں حضرت ابن عباس لَا اِنَّ اللَّهِ عَمْرُ بِاللَّةِ لِقَارَ شَحَادَتُ وَاللَّهَ اِلَهَ إِلَّا اللَّهِ یہ عدل ہے یہاں عدل سے مراد یہ ہے کہ تیرا ظاہر اور باطن ایک ہو اور احسان یہ ہے کہ تیرا باطن جو ہے تیرے ظاہر سے بھی دیادا چھاؤ اور فاشا اور منکر کا چھوڑنا جو ہے یہ کھلے ہم آپ اس سے اعتراض کریں فرمائے وَعِیتَائِ دِلْقُرْبَاِ یَنَيَا مُلْ بِسْسِرَةِ الْأَرْحَامِ کَمَا قَالَوَاتِ دِلْقُرْبَا حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّلْ تَبْزِيلَ فَالْمَيْوَا اِنْحَانِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ فَحْشَاء سے کیا مراد ہے فَالْفَوَاعِشُ الْمُحَرَّمَاتِ وَالْمُنْكَرَاتُ مَا ذَهْرَ مِنْا بِنْفَائِدِهَا اور منکرات وہ ہیں جو بالکل کھنے ہوئے کر رہا ہے فَالِيَا دَا قَالَفِ الْمُوتِ قِلْ حضور نے فرمایا کہ کوئی اتنا بڑا ایسا گناہ نہیں جیسا کہ یہ ہے کہ اللہ اس کو دنیا میں بھی سزا دیں گے اور آخرت میں بھی سزا دیں گے بغیہ میں تجاوز کرنا اور صلح رہمی نہ کرنا بلکہ قطع رہم کرنا اللہ تمہیں حکم دیتی ہے خیر کا اور تمہیں منع کرتے ہیں شرط کیوں لعلکم تذکر انتاکہ نصیحت پکڑو وَقَالَ الشَّابِيَاً بَشِيْرِ بِنُهَيْكِن سَمِّئِتُ اِبْنَ مَسُوْقٍ رِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰمُ يَقُولُ اِنَّ اَجْمَعَ آیَتًا فِي الْقُرْآنِ فِي سُورَةٍ نَّحَلِ وہ فرمائز ہے یہ بڑی جامع معنی آیت ہے دیکھا نا اسی لیے یہ آیت جمعہ کے خطبات میں عید کے خطبات میں ہر دفعہ پڑھی جاتی ہے چونکہ یہ بڑی جامع آیت ہے اور اس کے بعد درمائے قَالَ اِنَّ اللَّهِ يَعْمُ بِالْعَدْ وَالْلِحْسَانِ وَقَالَسِ اِن قَالُوا اِنَّ اللَّهِ يَعْمُ بِالْعَدْ وَالْلِحْسَانِ الْآَيَتُ لَيْسَ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ کَانْ اَهَلْ جَدْ يَعْنُ النَّبِهِ وَيَسْتَحْسِنُونَهُ جہریت میں بھی لوگ اچھے کام کرتے تھے لیکن اصل بات یہ اور نقل کے صحیح ہے اللہ نے برے خلق سے اور بری باتوں سے منع فرمایا ہے اللہ بلند اخلاق بہتر اخلاق کو پسند کرتے ہیں اور جو برے اخلاق ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی مکروس ملتی ہیں